دی تھنگ پارٹ ٹو اگر آپ نے اس مووی کا پارٹ ون نہیں دیکھا تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں ادروائز آپ کو اس پارٹ کی سمجھ نہیں آئے گی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ مووی 1982 میں سٹارٹ ہوتی ہے لارج ڈاغ کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے کافی پیچھا کرنے کے باوجود وہ ڈاغ کو نہیں مار پاتا اور ڈاغ بھاگتے ہوئے امریکن ریسرچ بیس یو او ٹو کوم تھرٹی ون پر پہنچ جاتا ہے اس ریسرچ سینٹر میں سائنٹسٹ اپنی ریسرچ کر رہے تھے یہ ٹوٹل بارہ لوگ ہوتے ہیں یہ سب لوگ فائرنگ کی آواز سن کر باہر آتے ہیں ڈاغ ایک سائنٹسٹ کے پیچھے آ کر چھپ جاتا ہے لارج نیچے جا کر ان کو وان کرتا ہے اور وہ ڈاغ پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک سائنٹسٹ مر جاتا ہے اب ہیلیکاپٹر کا پائلٹ غلطی سے گری نائٹ کی پن نکال دیتا ہے اور دھماکے میں مارا جاتا ہے اب لارج سیدھا ریسرچ سینٹر میں ڈاغ کو مارنے جاتا ہے جب اس ریسرچ سینٹر کا لیڈر لارج کو دیکھتا ہے تو وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے جب یہ لوگ لارج کو غور سے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ لارج نورویے کے کیمپ سے بیلونگ کرتا ہے یہ سب لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک ڈاغ کا پیچھا کرتے ہوئے یہ اتنی دور کیوں آیا ہے اب ڈاکٹر کوپر اپنے فرنڈز کو لے کر نورویے کی ریسرچ سینٹر میں جاتے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس ریسرچ سینٹر کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں یہاں پر سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہوتا ہے سینٹر میں کچھ لوگوں کی فروزن لاشیں پڑی ہوتی ہیں جب یہ لوگ سینٹر کی پچھلی طرف جاتے ہیں تو ان کو ایک کریچر نظر آتا ہے یہ وہی کریچر ہوتا ہے جسے لاشٹ مووی میں ریسرچر نے جلایا تھا اسے دیکھ کر یہ لوگ بہت ہی پریشان ہوتے ہیں اس کریچر کو یہ لوگ اپنے کیمپ میں لے آتے ہیں تاکہ اس پر ریسرچ کر سکیں یہ جان سکیں کہ آخر یہ ہے کیا اس کریچر کو دیکھ کر سینٹر کے سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں ان کا لیڈر گیری بائیولوجسٹ بلیر کو اس کریچر کی آٹاپسی کرنے کو کہتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اس ڈاگ کو باقی کے ڈاگز کے ساتھ رکھ دیتے ہیں یہ سب ڈاگز اس پر چلانا شروع کر دیتے ہیں کچھ ہی دیر میں یہ ڈاگ بھی کریچر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور سب ڈاگز پر حملہ کرنا شروع ہو جاتا ہے جب یہاں پر کلارک آتا ہے تو یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کلارک سب کو بلاتا ہے اور اس ڈاگ پر فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن فائرنگ کا اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اس کے بعد اس کریچر کو فائر گن سے جلا دیا جاتا ہے اب اس ڈاگ کی بھی آٹاپسی کی جاتی ہے جس سے انہیں پتا جلتا ہے کہ یہ ایک ایلین آرگنزم ہے یہ کسی بھی جاندار چیز پر اٹیک کر کے اپنے سیلز کو ملٹیپلائے کر کے خود کو ریر شیپ میں لے آتا ہے جس کی وجہ سے انفیکٹیڈ انسان مارا جاتا ہے یہ لوگ نوروے کے کیمپ سے ان کی لاسٹ ریسرچ کی کچھ کیسٹس لے کر آتے ہیں جب اس کیسٹ کو پلے کیا جاتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ کسی لوکیشن پر ریسرچ کر رہے تھے اس لوکیشن پر جانے کے لیے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد ان کو سپیس شپ نظر آتا ہے اور یہ سپیس شپ ابھی بھی زمین کے اندر دھنسا ہوا تھا تھوڑی دیر کے بعد ان کو وہ بلوگ بھی مل جاتا ہے جہاں سے نوروے کی ٹیم نے اس کریچر کو نکالا تھا یعنی کہ یہ ایلین تقریباً ایک سال سے برف کے نیچے ہائپر سلیپ میں تھا اور جیسے ہی اسے نکالا جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اب ان کا بائیولوجسٹ اس ایلین کے سیل کی سٹڈی کرتا ہے اس سائنٹسٹ کے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ فیوچر کے بارے میں سب کچھ جان سکتا ہے اب بلیر اس ایلین کے بارے میں سارے انپوٹ اس مشین کو دیتا ہے اس کا آؤٹپوٹ یہ ہوتا ہے کہ ان بارہ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی سیونٹی فائی پرسنٹ انفیکٹڈ ہے اگر یہ وائرس انسانی سیولائزیشن تک پہنچ گیا تو تقریباً تین سال کے اندر سب لوگ ایلینز میں تبدیل ہو جائیں گی یہ دیکھ کر بلیر حیران ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ بات سب سے چھپا کر رکھتا ہے اب دوسری طرف وائنڈوس اور بینی اس کریچر کو بیگ میں بند کرتے ہیں جو وہ نوروی کیمپ سے لے کر آئے تھے وائنڈوس بیری سے کہتا ہے کہ ہمیں اس کریچر کو جلانا چاہیے بینی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے اس سے ہمیں نوبل پرائز بھی مل سکتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھوڑی دیر کے بعد یہ کریچر ہلنا شروع کر دیتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کریچر نے بینی کو بہت ہی بری طرح چکڑا ہوتا ہے وائنڈوس اپنی ٹیم کو بلانے جاتا ہے لیکن اتنے میں بینی وہاں سے بھاگ جاتا ہے سب لوگ اس کا پیچھا کر کے اسے گھیر لیتے ہیں اور اپنی فائر گن سے اسے جلا دیتے ہیں دوسری طرف جب بلیر کو یہ پتا چلتا ہے کہ تین سال کے اندر زمین کے تمام لوگ ایلینز میں تبدیل ہو جائیں گے تو وہ سارے ڈاگز کو مار دیتا ہے پوری لیپ کو تباہ کر دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں پر اور کوئی بھی انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ سب کو مارنے کا پلان کرتا ہے یہ دیکھنے کے بعد بلیر کو باقی کے ٹیم میمبرز ایک روم میں لاک کر دیتے ہیں اب یہاں پر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم میں سے کون انفیکٹیڈ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو پر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا بلڈ سیرم بنائیں گے جس سے یہ پتا چل سکے گا کہ کون انفیکٹیڈ ہے اور کون نہیں لیکن کسی نے بلڈ بیڈ پھار دیئے تھے جس کی وجہ سے لیب میں بلڈ اویلیبل نہیں تھا اس کیبن کی چابی صرف گیری اور ڈاکٹر کوپر کے پاس ہی ہوتی ہے اس لیے سب کو ان دونوں پر ہی شک ہوتا ہے اب ان کو کلارک پر بھی شک ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈاکس کی حفاظت کرتا تھا میک ان تینوں کو باند دیتا ہے اسی دوران انترتکہ میں بہت ہی بڑا طوفان آنے والا ہوتا ہے اور ان کی مدد کو کوئی بھی نہیں آسکتا یہاں پر بلیر کا ایک بائیولوجسٹ اسسٹنٹ جس کا نام فیو ہوتا ہے وہ لیب میں اس وائرس کے اوپر سٹیڈی کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن اچانک اس سینٹر کی لائٹ چلی جاتی ہے جب یہ باہر آتا ہے تو اسے کوئی مار دیتا ہے جب اس ٹیم کو پتا چلتا ہے اس کی لاش ملتی ہے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید اس کو کسی ایلین نے مارا ہوگا پھر اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اس نے سوسائٹ کیا ہوگا تاکہ وہ انفیکٹڈ نہ ہو اس کے بعد میک وائن ڈوز کو ریسرٹ سینٹر میں جانے کے لیے کہتا ہے اور خود پاس ہی ایک کیبن میں کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے چلا جاتا ہے کافی ٹائم گزر جانے کے بعد یہ واپس نہیں آتا جس کی وجہ سے باقی کے ممبرز کو میک پہ شک ہونے لگتا ہے اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں پر لیون سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میک انفیکٹڈ ہے اس کے کپڑے اس کیبن میں ہیں اور وہ خود وہاں سے غائب ہے یہ سنتے ہی سب لوگ سینٹر کے باقی راستے بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ آ سکے میک باہر ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی سٹور روم کی ونڈو سے سینٹر کے اندر آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بارود ہوتا ہے اور یہ سب کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے مارنے کی کوشش کی تو میں اس سینٹر کو تباہ کر دوں گا اس کے بعد ان کا ایک ٹیم میمبر اچانک سے گر جاتا ہے ان سب کو لگتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور اس کا چیک اپ کیا جاتا ہے لیکن چیک اپ کے دوران ڈاکٹر کوپر کے ہاتھ اس کی باڈی میں چلے جاتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو کوئی کاٹ لیتا ہے اب اس کے باڈی میں سے ایک بہت بڑا ایلین باہر آتا ہے میک فائر گن سے اس ایلین کو جلا دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کوپر کو بھی جلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو گئے تھے اس کے بعد میک سب کا بلڈ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بلڈ کو جلایا جائے گا جس کا بلڈ نہیں جلے گا وہ انسان انفیکٹڈ نہیں ہوگا لیکن جو انفیکٹڈ ہوگا اس کے اندر ایلین کے سیل موجود ہوں گے اور وہ خود کو بچانے کی کوشش ضرور کریں گے ہر ایک کے بلڈ سیمپل میں گرم وائر ڈالی جاتی ہے میک وائنڈوز گیری کے بلڈ میں وائر ڈالنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پیمر کے بلڈ میں سے عجیب عجیب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا بلڈ نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے بلڈ ٹیسٹنگ کے بعد پیمر ایلین میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ وائنڈوز پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے اتنے میں میک وائر گن سے ان دونوں کو جلا دیتا ہے اس کے بعد یہ تینوں بلیر کے کیبن میں جاتے ہیں تاکہ اس کا بلڈ ٹیسٹ کر سکیں کیبن میں پہنچنے کے بعد یہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ بلیر خود تو وہاں پر نہیں تھا لیکن اس نے سیکریٹلی وہاں پر انڈرگراؤنڈ رستہ بنایا ہوا تھا جہاں پر وہ ایک سپیس کرافٹ بنا رہا تھا اس کے بعد یہاں پر بہت بڑا طفان آنے والا ہے جس کا ٹیمپریچر مائنس ہنڈرڈ تک ہو سکتا ہے تب اس کیچر کے سیلز ہائپر نیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ ایسے انوائرمنٹ میں وہ سروائیو نہیں کر سکے گا اور اسی وجہ سے وہ کئی سالوں سے اپنے ایلین شپ میں تھا طفان ختم ہونے کے بعد یہاں پر ریسکیو ٹیم آئے گی اور وہ ان کو بھی انفیکٹڈ کرے گا ان کے پاس اب کوئی رستہ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیچر کو ہائپر نیشن میں جانے سے پہلے ہی جلا دیا جائے اسی لیے یہ ریسرچ سینٹر کو ہی تباہ کرنے کا سوچتے ہیں یہ لوگ سینٹر میں ہر جگہ ڈائنمیٹ لگاتے ہیں لیکن جب گیری نیچے ڈائنمیٹ لگانے جاتا ہے تو بلیر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے انفیکٹڈ کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد جب میک نیچے ڈائنمیٹ لگانے جاتا ہے تو اچانک زمین پھڑ جاتی ہے اور اس میں سے ایک بہت بڑا ایلین باہر آتا ہے جب یہ میک پر حملہ کرنے لگتا ہے تو میک ان تمام ڈائنمیٹ کو آن کر دیتا ہے اور یہاں پر بہت بڑا بلاس ہو جاتا ہے جس میں وہ کریچر جلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد میک وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پورا ریسرچ سینٹر تباہ ہو جاتا ہے میک ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہے اس کے پاس چیریس آتا ہے اور یہ دونوں وسکی پینا شروع کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی مووی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ایسی مزید موویز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہالی ووڈ اردو کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ